بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الحمدللہ اسمالحسنہ کے 93 نمبر پر آنے والے اسم النور پر بات ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے سرطاپا نور اور نور عطا کرنے والا یعنی روشنی کا منار مجازن مشل راہ اور کنائتن رہبر اور حادی یعنی نور حدایت ناظرین اسم النور سے قبل اسم نافع اور النور کے فوراں بعد اسم الحادی کا آنا دراصل اشارہ ہے نفع بخش نور حدایت کی طرف اور نور کے بنیادی حروف نون واؤ رے اور نور کا مطلب ہی روشنی اور نور علاہی ہے یعنی وہ روشنی جو ہمیں بدی کی تاریخوں سے نکال کر روشن اور واضح راستے کی طرف لے جائے جس کے لئے خدا نے اپنے جنہ ہوئے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور نبی آخر زمان پر کتاب نور حدایت یعنی قرآن پاک تا قیامت ہمارے لئے مشل راہ بنا کر نازل کی نسی ان نور اس مبارک قسم کی نشان دہی سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں انتہائی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے اللہ نور سماواتی والعرض اس آیت سے اکثر سمجھتے ہیں لوگ کہ اللہ نے اپنے ذات کو سمجھایا ہے نہیں بلکہ ذات خداوندی کے بارے میں انسانی ذہن اور عقل تو ادراک اور تصور کرنے سے یہ کاثر ہیں اللہ مثال دیتا ہے اس نور کی جس سے زمین اور آسمان روشن اور منور ہیں ناصر ان نور بے حد جامع لفظ ہے جو قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں کل پینتالیس بار آیا ہے نورن الا نور یعنی نور فطرت اور نور روحانی کائنات میں جہاں کہیں بھی روشنی ہے اس کا منبع و سرچشمہ رب کرین ان نور کے انوار ہیں نور کی روشنی سے وجود میں آنے والا سایہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کی آگے سجدہ کرتا ہے سورج بھی ہر روز تلوح ہونے سے قبل نور سے اجازت طلب کرتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر پانچ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو زیا اور چاند کی روشنی کو نور فرمایا ہے ہواللزی جعل الشمس زیاؤن والقمر نورا ناظرین نور اور نار دو مختلف الفاظ ہیں ان کو ایک سمجھنا خارج از دلیل ہے نار میں گرمی اور نفرت جبکہ نور میں ٹھنڈک پاکیس کی اور سرور ہے نار کا ذکر بھی قرآن پاکی متعدد صورتوں میں آیا ہے لیکن سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی سیون میں نار اور نور اکٹھے بھی آئے ہیں ناظرین جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نور ارمانی بکشا ہے ان کی زندگیاں بھی دلوں میں روشن نور کی وجہ سے مشل راہ بن جاتی ہیں قرآن پاک میں ذات الہی سے قریب تنین مواصلت رکھنے والا اسم ان نور ہی ہے لیکن یہ بھی ذہنشین کا لینا چاہیے کہ ذات مطلب کا قیاس کسی بھی انصر کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکتا جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر آٹھ میں ذکر ہے کہ روز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو مسلمان دین میں ان کے ساتھ ہوں گے ان کا نور ان کے دھانے اور سامنے دوڑا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے کہ اے اللہ اس نور کو آخرت تک ہمارے ساتھ رکھنا یعنی راستے میں گل نہ ہو جائے ہماری مغفرت فرما اللہ ہر شئے پر قادر ہے فلی اللہ الاسماء الحسنہ فد اوہو بھیا ناظرین نور اعظم ان نور کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اسے ہمیں اپنے زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے ناظرین جو کوئی شب جمعہ سات مرتبہ سورہ نور اور ایک ہزار مرتبہ اسم ان نور پڑھا کرے تو اس کا دل انشاءاللہ نور الہی سے منور ہوگا ناظرین ہماری دعا ہے کہ ان نور سے کہ ان نور اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے آمین یا رب العالمین ناظرین ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور شیئر اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ خیر سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین